ایک دوست سے ملنے کیلئے گئے جب اس کے ہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے اس نے کہا جی مل جائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں بائیزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آگئے فرمائے یہ کام تو میرا کتہ بھی کرتا ہے جو تو زندگی کا طریق مجھے بتا رہا لائف سٹائل کے ملے تو شکریہ ادا کر لیتا ہوں نہ ملے تو صبر کر لیتا ہوں فرمائے یہ طریقہ تو میرا کتے کا بھی ہے یہ ٹکڑا ڈال دوں تو شکرانے میں دم ہلانے لگ جاتا ہے نہ ڈالو تو میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا وہیں بیٹھا رہتا ہے انتظار میں رہتا ہے کہ مالک کو کبھی تو رحم آئے گا مجھے عطا کر دے گا میرے کھانے پینے کا خیال کرے گا تو وہ دوست گبر آیا اور گبر آ کے کہنے لگا جی پھر آپ ہی مجھے گائیڈ کر دیجئے بتائیے زندگی کیسے گزرنی چاہیے تو آپ نے ارشاد فرمایا مل جائے تب بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے نہ ملے تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عطا ہو جائے تو تب بھی شکریہ ہے نہ عطا ہو تب بھی شکریہ ہے یہ تو اس کی میرمانی اس حال میں وہ رکھے اسی حال میں انسان کو رہنا چاہیے کسی کو کچھ ملے تو عصد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ تُو نے اسے دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر میں بھی تیرا بندہ ہوں میں بھی تیرے در کا سوالی ہوں میں بھی تیرے دروازے اور تیرے دربار کا بیکاری ہوں میں بھی تیرے دربار میں فقیر بن کے آیا ہوں جو تُو نے اسے دے دیا ہے تو میرمانی کر اپنے خزانوں کے موں میری طرف بھی کھول دے تُو مجھے بھی عطا کر اس کی نعمت میں اور اضافہ کر اور اس سے آلہ تُو مجھے عطا کر تو جب بندہ یہ کسی کی نعمت اور فضل اور مال و دولت کو دیکھ کر دعا کرتا ہے تو رب اس دعا پہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے نے میری تقسیم کو مانا ہے میری عطا کو مانا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے فرشتو جاؤ جو کچھ یہ مانگ رہا ہے جاؤ اسے بھی